آج عمران خان کے جو بھانجے ہیں ان کو بھی دیکھیں بیل ہونے کے باوجود گرفتار کر لیا اب یہ ایک جلسے کے پیچھے یہ اتنی پاور لگا رہے ہیں تو الیکشنوں کے لیے تو انہوں نے کب ہونے ہی نہیں دینے دیکھیں الیکشن تو یہ جو مرضی کر لیں وہ ہوں گے رات گئے سے یہ پنجاب جو پولیس ہے یہ چھاپیں مار رہی ہے بغیر ورنٹ کے یہ کیا چکر ہے چاروں طرف سے گھیر لی جی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت چاروں اطراف سے گھیری ہوئی ہے خواہ پی ٹی آئی کے ساتھ وکلا برادری ہو خواہ عام آدمی ہو خواہ عام جو پاکستانی ایک غریب آدمی کی جو قیادت کر رہی ہے تحریکین صاحب چیرمین عمران خان صاحب اس کی جو اس وقت چاروں اطراف سے شکنجے میں گھیرا ہوا ہے رات گئے سے جو سیاسی قائدین ہیں ان کے گھروں میں چھاپے بھی پڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پکڑ دکڑ کا جو نظام ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے شروع کیا ہوا ہے اب یہ پنجاب حکومت نگران حکومت ہونے کی حیثیت سے کون سے ایسے ایک آئینی اقتماعات کر رہی ہے یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے میں اس وقت موجود ہوں سید شہداب جعفری صاحب جو کہ یہاں پہ ایک سینئر وکیل بھی ہیں ہم ان سے کچھ باتیں جانتے ہیں اسلام علیکم سار سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر سر یہ رات گئے سے یہ پنجاب جو پولیس ہے یہ چھاپے مار رہی ہے بغیر ورنڈ کے یہ کیا چکر سیدھی سی بات ہے پہلی بات تو ہم نے ٹھیک کی کہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا لیکن گھیر ہیں تو وہاں گھیر ہیں نا جہاں ہم نے کوئی الیگیلیٹیز کیوں ہم کیا بات کر رہے ہیں ہم تو رول آف لاؤ کی بات کر رہے ہیں ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہمارا حق نہیں ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو آئین نے حق نہیں دیا کہ وہ اپنی کیمپین کرے ہم نے تو کیمپین شروع کی تھی بیسیکلی الیکشن کیمپین شروع ہی ہے اس وقت سے آپ نوٹ کریں جس دن سے یہ ریلی چیئرمنٹ صاحب نے لاہور میں کیا تقریباً ہفتہ دس دن پہلے اور وہ اتنی بڑی ریلی تھی کہ اس کا مطلب ہم نے نہیں کبھی لاہور میں ایسی بڑی ریلی تو میں تو یہی کہوں گا کہ ٹوٹلی انکونسٹیٹوشنل کام ہو رہا ہے ٹوٹلی ایک ایمورل غیر اخلاقی ان کے یہ اللیگل حرکتیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی انہوں نے کر تو لیا یہ سب کچھ دیکھیں ہم بکلا ہیں ہم قانون کو جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں بار 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 سپیر کرتے ہیں انہوں ڈیفنسیو پہ کھلے ہم نے بھی کاؤنٹر لیگل سٹیٹیجی بلکل تیار کر لیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ کل سے عمل کر رہے ہیں اور جو جو اس میں اتنے سارے لوپ ہولز انہوں نے چھوڑے ہیں جو افیشلز ہیں جو گورنمنٹ کے بندے ہیں اور جب ہم اپنا لیگل ایکشن لیں گے کل سے جو ہم لینے جا رہے ہیں تو اس میں پہلے تو ہم اپنے ہاں کو ڈیفنڈ کر رہے تھے لیکن اب افنسیو لیگل ایکشن کی طرف جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں بیک فوٹ پہ جانا پڑے گا میں نہیں سمجھتا کہ یہ افیشلز کسی بھی طرح سزاؤں سے بچ سکیں گے عدالتوں میں قانون بارل قانون ہے اس کی وائلیشن جوتی ہے اس کے کونسیکوینسز تو ہوتے ہیں تو وہ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ پیٹیشنز داہر کر رہے ہیں جتنے پلیس افیشلز ہیں جتنے جو گورنمنٹ کے اور سرکاری افسران یا گورنمنٹ کے جو عدد دران موجود ہیں جن جس جس لوگوں نے انشاءاللہ ان کو یہ نظر آئے گا کہ یہ قانون جب پروسیڈ کرے گا یہ سزائیں بھی ہوگی ان کو آنے یہ وقت ایک طرح کا نہیں دیتا ہمیشہ سر اصرہ شاید میرے علم میں نہیں ہے یہ چیز کہ جس وقت ایسیملیاں تحلیل کی جاتی ہیں اس وقت اپوزیشن پارٹی سے بامی رضا مندی کے ساتھ ہی وہ تحلیل کی جاتی ہیں چونکہ عمران خان صاحب جو نیریٹیو دیریہ مخالف پارٹی کہ جبرن انہوں نے ایسیملیاں تحلیل کی ہیں کوئی بار نہیں کر لی ہے ہم اپنا بندہ بٹھائیں گے مثال ہے کہ محسن نکوی کو انہوں نے بٹھائے ابھی تک پاکستان کے ادارے جو ہے نا الیکشن کے لیے بالکل تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی عورت مارچ کا بانہ کرتے ہیں کبھی یہ پی ایسل کا بانہ کرتے ہیں اب تو پی ایسل ختم ہو گیا ہے اب اس کے بعد مشروط اجازت دی گئی ہے بائیس مارچ کو آپ کیا سمجھ دیئے کہ یہ کمپین آپ کی جاری ہے یہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے دیکھیں الیکشن تو یہ جو مرضی کہلیں وہ ہوں گے ابھی آپ یہ دو ایک دن کی بات ہے اس کے الیکشن شیڈول جو سمیٹ ہو چکے نومینیشن پیپر بھی ہو گئے ان کے سکروٹنی ہو کے فائنل ہونے جاری لسٹیں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا الیکشن کا چوہنا وہ یہ پوسپون ہو ہی نہیں سکتا اس کی وجہ آئین میں کلیرلی پروائیٹ کیا گیا اس کی وجہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا اسے کہاں بچ کے جائیں گے آپ صرف یہی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کمپین رکوا دیں ورکروں کو پکڑ لیں یہ ان چیزوں سے کیا الیکشن رکھ سکتے ہیں آئین بڑی چیز ہے یہ حکومت دیکھیں نا کسی بھی ادارے سے بڑھ کے آئین ہوتا ہے تو وہ ایک علیدہ ان کے اوپر چارج لگے گا وہ ایک علیدہ بہت بڑا فنس ہوگا کہ انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا میں بلکل نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے کہ الیکشن پوس پونو یہ جو ان کی آپ حرکتیں دیکھ رہے ہیں اہمکانہ حرکتیں میں کہوں گا اس سے تو میں کوئی لیگل امپریشن گیدر نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی ایک چیز ایسی لیگل لاسکیو دیکھیں ایک ہوتا ہے دھونس کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے لیگل دھونس داندھی تو یہ کری رہے ہیں لیکن کیا وہ چیز لیگل جو کوڈیفائیڈ حصول ہیں اس کو وائلیٹ کر سکتی ہے اس کو بائی پاس کر سکتی ہے تو جواب ہے ایسا ہو نہیں سکتا ultimately end of the day prevail کرے گا وہی جو قانون کہتا ہے اور قانون واضح طور پر بلکہ ہمارا آئین واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ الیکشن نے تو ہونے اور اس کو پر سپریم کورٹ کا حکم بھی آگیا ایک جلسہ جو یہ بائیس تاریخ کو ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے گرفتاریاں بھی پڑھ رہی ہیں اس سے پہلے جو ہے یہ پنجاب جو پولیس ہے وہ حرکت میں آئی ہے مشروط اجازتیں دے رہی ہے وہ ظاہر بات ہے مشروط اجازتیں تو ان کے اپنے بندے کوئی رنگ بازی کریں گے اگر کریں گے بھی تو اب یہ ایک جلسے کے پیچھے یہ اتنی پاور لگا رہے ہیں تو الیکشنوں کے لیے تو انہوں نے کب ہونے ہی نہیں دینے دیکھیں چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں یہ بڑی نہیں یہ نہیں کہوں گا بلکہ نکل چکی ہیں کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں رہا جو بائیس تاریخ کا جلسہ ہے نا وہ الیکشن کا ریزلٹ ہے یہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اللہ کے فضل سے وہ عمران خان نے جب بھی لاہور میں جلسہ کیا جو پچھلا جلسہ تھا اس کا ریکارڈ ٹوپتا تھا لیکن جو ان کی حرکتیں آگئی ہیں جیسے انہوں نے دیکھیں اب تقریباً سو کے قریب ایف آئی ایر در جو گئی آج عمران خان کے جو بھانجے ہیں ان کو بھی دیکھیں بیل ہونے کے باوجود گرفتار کر لیا عمران خان کے اوپر حملہ بھی کروا دیا گھر توڑ دیا ایک چھوٹا سا جو شوریٹی بانڈ ہے اس کے لیے تین تین ہزار پولیس وانے رہی ہیں یہ عقل کام نہیں کرتی یہ کرنے کیا جا رہے ہیں لیکن کیا ان ساری چیزوں سے یہ پولیٹیکل پروسیس کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں شک یہ پڑڑا ہے میں یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس ڈی ریل کرنا اس کی وجہ دیکھیں پچھس تیس سال پیچھے چلے جائیں تو یہ تو آئے عامریت کی وجہ سے ہیں اب یہ باتیں کرتے تھے کہ جی ووٹ کو عزت دو کہ کدھر گیا ان کا وہ سلوگن کدھر آپ تو آپ کو دیکھیں ہار جیت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن جب پارٹی کوئی سلوگن دیتی ہے اس کو اس کے اوپر کھڑا بھی ہونا چاہیے آپ نے ایک وہ نیریٹیو دیا اچھی بات تھی میں بشک دوسری پارٹی سے وہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں بلکل ٹھیک بات ہے ٹیکنیکلی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو لیکن کیا یہ عزت دے رہے ہیں ووٹ کو ایک ایسے بندے کو وزیر اللہ لگا دیا جس کا نہ کوئی لینا دینا سیاست سے لیکن وہ سیاست کر رہا ہے بقاعدہ انٹر ایم پیڈٹ کے لیے آئے نا جو منیجمنٹ ہے جو ایڈمیسٹریشن اس کو اپنا امپارشلی چلے لیکن حیرت ہوتی ہے مجھے کہ میں کل یا پرسوم غالباً لوہ منسٹر ہمارے جو ہے وفاقی لوہ منسٹر جو ہے وہ جو گفتگو کر رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے بڑی جو ہے دہشتگر جماد ہے ان کی حرکتوں میں میں حیران ہوتا ہوں اسلام آباد میں بھی انہوں پولیس نے جارحانہ رویہ کیا وکلا کے ساتھ جی میں وہی بات کروں وہ خود وکیل نے کلیم کرتے ہیں خود کو وہ اچھے وکیل لیکن ان کو تھوڑی بہت تھوڑی بہت سنس ہے کہ قانون کیا ہوتا ہے اور قانون کی اپلیکشن کیا ہوتی ہے آئین کی اہمیت کیا ہے یہ وزارت آپ کی امپورٹنٹ نہیں ہے حاصل تھی طور پر آپ سینیٹر بن گئے ادھر سے آپ وزارت میں آگے کم از کم بھائی آپ کو موقع مل گیا تو سٹیٹ کی بات کرو بات آپ کرتے ہیں ریاست کی سیاست آپ کے کبھی قریب سے گزری نہیں ہے ریاست کی بات کرنے اور ریاست کے حقوق کی بات کرتے ہیں اتضاز حیثن سمجھ آتی ہے حامد خان بات کرے سمجھ آتی ہے علی احمد قرد بات کرے یا کیپیز کے قاضی انور صاحب بات کرے تو سمجھ آتی ہے بھائی آپ تو پولیٹیکل ورکر رہی نہیں ہیں آپ کے تو کبھی قریب سے گزری نہیں ہے آپ بات کرتے ہیں ریاست کی ایک طرف آپ ریاست کی بات کر لیں اور دوسری طرف آپ قانون اور آئین کی اس طرح سے دھجیاں کر لیں اور پھر آپ پلیم کرتے ہیں آپ بہت بڑے وکیل ہیں شرم آتی ہے اسی وقالت کے اوپر اور اس طرح کے رویوں کے اوپر تھوڑا سا تو احساس کر لیں بھئی آپ خود بھی وکیل ہیں اس باہر نے آپ کو عزت دی ہے آپ کو اتنی سی بھی سنس نہیں ہے کہ اتنا سا بھی احساس نہیں کہ یار میں کم از کم اپنی وکلا کمیونٹی جو ہے وہ کھڑے میں اور آپ اندر کمروں میں بیٹھے ہیں بس آرڈر جاری کر رہے ہیں کوئی تھوڑی سی حیات تھوڑی سی شرم ہوتی ہے وہ بھی نہیں چھوڑی ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ اب اس صورتحال کے پیشے نظر ابھی چونکہ باہر سٹرائک کی پوزیشن میں تھی وکلا برادری اب آگے نیکسٹ سٹرانگ سٹیپ کیا آپ کا آئینی ہاں یہ آپ کا سوال بلکل صحیح ہے ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے کوئی دو گھنٹے پہلے ہم نے بڑی سٹرانگ قسم کی لیگل سٹریجی سٹریجی ایوالو کر لی ہے اور جو اسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ٹھیک ہے انہوں نے پولیس آفیشنس نے گورنمنٹ نے بہت سے ایسے کام کی ہیں جس سے ایک ٹیرر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے آئین اور قانون بلکل کئی نظر نہیں آیا لیکن اس ساری ایکسسائز میں انہوں نے بہت سارے لوپھل چھوڑ دی ہیں آنے والا کل ان کے لیے اچھا نہیں ہے اس سنس میں کہ ان کو بدالتوں میں ہم لے کے جائیں گے وہاں عدالتوں میں ہر کسوٹی سے جب یہ گزریں گے تو یہ روئیں گے کہ ہم نے ماضی میں کیوں گے یہ غلطی کی کسی کے کہنے پر بہرحال آپ افیشل ہیں آپ ایک انڈیپینڈنٹ ہیں آپ نے یہ تو دیکھنا ہے آپ نے قانون اور غیر قانون قانونی اور غیر قانونی اقدامات کو دیکھنا ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ غیر قانونی اقدامات کو ملے لے کے چل پڑیں جو عمران خان کے گھر کی ہے دیکھیں کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ سرچ ورن لے کے جائیں اور وہاں جا کے ٹورچر کرنا شروع کر دیں وہاں جا کے اپنا لوگوں کے چیزیں جو اٹھا لیں پیسے توڑ پھوڑ کریں کون سا قانون